دیئر فرینڈز اسلام علیکم قاضی راشد آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ایفیکٹ آف گلوپل وارمنگ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاو ٹو رائٹ دہ کاز آف گلوپل وارمنگ ویسے قاضیز ہر ایک ٹاپک کے الگ طرح سے لکھے جاتے ہیں تو اسی طرح سے ایفیکس جو ہوتے ہیں وہ بھی الگ طرح سے لکھے جاتے ہیں یعنی کہ ہر ایک ٹاپک کی الگ ریکوئرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں ایفیکٹ جیولپ کرنا پڑتا ہے تو اب جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ایفیکٹ آف گلوپل وارمنگ یہ ٹاپک میں نے اسی لیے لیا ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سلیکشن آف دہ ٹاپک سے لے کر آج تک ہم اسی ایسے کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم دوسرا کوئی ٹاپک لیں گے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہ ایفیکٹ ہے ایفیکٹ کے بعد ہم سالیوشن ڈسکس کریں گے کہ سالیوشن کیسے لکھا جاتا ہے اس کے بعد کنگلوجن اب تہ ٹاپک ہوگا اس پہ بھی ہم ڈیٹیلڈ ڈسکسن کریں گے اور کنگلوجن کے بعد میں ہم بالکل آخر میں آؤٹلائن بنائیں گے جب میں آؤٹلائن بناؤں گا تو ہم ڈیٹیلڈ ڈسکسن کریں گے کہ آؤٹلائن کیوں لاسٹ میں بناتے ہیں ویسے ہمیں پیجز تو چھوڑنے ہیں لیکن آخر میں آؤٹلائن ڈیولپ کرنی ہے ابھی ہم ایفیکٹ پہ چلتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہے ایفیکٹ کی شروعات ہم سیویرٹی آف دیکھ پرابلم سے کریں گے کہ پرابلم کتنا سیویر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ گلوبل وارمنگ کی سیویرٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ سیویرٹی کتنی بڑھ رہی ہے اس سیویرٹی سے کون کون سے پرابلم ہوتے ہیں جو ایفیکٹ کی مد میں آتے ہیں تو اس میں ہم ایفیکٹ آف گلوبل وارمنگ ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو کے بعد میں کوشش کروں گا کہ سالوشن آف گلوبل وارمنگ پہ پیراگراف کیس سے ڈبلپ کیا جائے وہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ سیریز چلتی رہے گی اور ہم کنکلوڈ کریں گے یہ پورا ایسے تو آج گلوبل وارمنگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ میں نے شروع کیا ہے ایک اوپننگ سینٹنس دیا ہے وہ اوپننگ سینٹنس گلوبل وارمنگ کی سیویرٹی پہ ہے کہ اس میں کتنی چھدت آتی جا رہی ہے تو نیچر ایکسپرٹس آر اوپ دیو دیٹ ایر آرہ ہرکی کتنی چھدت گا آرہ دیٹر اور آرہ ہرکس کرتا 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 میں ان دو سینٹنس میں جو کشش کی ہے کہ میں بطاؤ آپ کو کہ ازن میں گلوبل وارمنگ کی سیویرٹی کی وجہ سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں اس میں ارث کی لائف تو ڈسٹرپ ہوتی ہے لیکن میرین لائف یعنی کہ سمندر والی زندگی وہ بھی ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کے بعد مور اوور مور اوور آپ کو پتا ہوگا کہ مور اوور ان ایڈیشن ٹو دس بیسائیڈ سمیلرلی اس طرح کے جو ایڈوربز ہیں وہ بات کو بڑھانے میں کام آتے ہیں جب ہم بات کو بڑھاتے ہیں تو اس طرح کے کنیکٹرز استعمال کرتے ہیں تو یہاں میں نے استعمال کیا ہے مور اوور the air and marine life is under a great danger as well the people living in the atmosphere of vulnerable areas have started suffering from different skin diseases such as cancer and other dermatological complications تو جو areas effective ہیں جو areas vulnerable ہیں جہاں global warming کی وجہ سے ultraviolet trays بڑھ رہے ہیں یا اور problems آ رہے ہیں جو temperature میں rise ہو چکا ہے تو ان سے جو problems پیدا ہوتے ہیں ان سے جو medical complications and dermatological problems پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا effect ہے اور یہ effect global warming کی severity کی وجہ سے بڑھائے ہیں تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں the people آگے چلتے ہیں further the trees further the trees یہاں تی سمال ہونے چاہیے further the trees are turning to be yellow and the greenery has begun to say goodbye to us یعنی کہ صرف ہمارا نقصان نہیں ہوا لیکن پرندے پودے اور جو سمندری life ہے وہ ساری کی ساری global warming کی وجہ سے disrupt ہو چکی ہے اور جو درخت ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اگر جو درخت موجود ہیں وہ سوک چکے ہیں اور سوک رہے ہیں تو اس طرح سے جو conditions وہ زیادہ سے زیادہ بگڑتی جا رہی ہیں پوری دنیا کی اور یہ because of global warming ہے تو اس کے بعد hence both plants and animals get affected by such harsh seasonal changes due to global warming there are more effects that disrupt whole of our ecosystem تو یہ تھا پورا global warming کا effect جو میں نے develop کیا ہے تو اور بھی بہت سارے effects ہیں وہ اس طرح سے آپ develop کرتے رہیں گے میں نے کوشش کیا کہ ایک effect لکھویاں ویسے آپ کو دس سے بارہ effect لکھنے پڑیں گے اگر آپ ایسے develop کر رہے ہیں global warming پہ ہیں اور یہ topic بالکل سیدھا ہے تو global warming پہ ایک تو intro ہوگا intro کے بعد تقریباً 5 سے 7 تقریباً 5 سے 7 causes develop کریں گے اس کے بعد 5 سے 7 یا 7 سے 10 تک آپ effects بتائیں گے اور اس کے بعد solutions بھی دیں گے جتنے بھی solutions بنتے ہیں اور آپ کو اس time یاد آتے ہیں تو وہ سارے solutions لکھنے چاہیے اور ہر ایک solution پہ ایک paragraph بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے solutions کی list بڑھ جاتی ہے تو دو سے تین solutions ایک نیچر کے ایک paragraph میں لکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دو سے تین solutions ایک paragraph میں کیسے لکھے جا سکتے ہیں تو بس اتنا ہی تھا کہ effect کیسے develop کیا جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ solution آف global warming ہوگی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آف